اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو گرافکس والی سرکار اور میں ہوں آپ کا دوست ملک محمد سفتہ ہیں دوستو آج میں لائے ہوں آپ کے لیے یہ والا فوٹو یہ فوٹو میں آپ کو فل ایڈٹ کر کے دکھاؤں گا دوستو اس کی بیک گرونڈ کیسے چینج کی جاتی ہے اس کا فیز کیسے شائن کیا جاتا ہے اس کے ہیئر کلرز اور اس میں باقی جو سیٹنگز آپ کو انشاءاللہ بہت مزا آنے والا ہے اس ویڈیو میں بھی ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تو دوستو ہم شروع کرتے ہیں آج کا یہ ٹیوٹوریل دوستو سب سے پہلے ہم پچھلی ویڈیو آپ نے دیکھے ہوگی کہ ہم نے اس میں کلر چینج کیا تھا ڈریس کا اس میں بھی ہم وہی کرنے والے ہیں دوستو یہاں پر ہم نے کنٹرول این پرس کیا یہاں پر ہم نے یہ ویرد پکسل میں یہ والی ویرد دینی ہے اور یہ والی ہائٹ دینی ہے اس کو اوکے کر دینا ہے اوکے دوستو اس کے بعد ہم نے اس میں کلر فیل کرنا ہے جو ہم نے اپنے کپڑوں کو دینا ہے ٹیمپریری بعد میں ہم چینج بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ہم کلک کریں گے جی فیل کریں گے اس کو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس کو ہم اٹھا کے لے جائیں گے اپنے ایمیج پر دوستو یہ یہاں پر آ گیا ہے اس کے بعد دوستو میرے تھوڑا سی سیٹنگز خراب ہوئی ہیں آپ کو جو فوٹو شاپ اس کی سیٹنگ صحیح ہوں گی تو آپ کو یہ والا جو گریڈ والی اوپشن آ رہی ہے یہ آپ کے پاس نہیں آئے گی یہ گریڈ اگر آپ کے پاس آ رہی ہے تو یہ کنٹرول ایج سے ختم ہوتی ہے اور کنٹرول ایج سے شروع ہو جاتی ہے گریڈ میں نے اون کی ہے کیونکہ اس میں صحیح پتہ چلتا ہے کہ آپ کو یہ کلر کہاں کہاں تک جائے گا دوستو یہ دیکھیں میں نے کلر یہاں برک دیا اور اس کے بعد میں اس کو کروں گا ملٹیپلائے کروں گا تو نیچے اس کے کلر شو ہو جائے گا فوٹو کا ایک کو تھوڑا سا کپیسٹری کم کر دیتے ہیں اس کے بعد دوستو ہم اس کی کٹنگ کریں گے فل فوٹو کی کٹنگ یہاں سے ہم نے پولیگون ٹول لیا اور اس کو تھوڑا سا زوم کر کے کنٹرول اور پلس سے ہم نے اس کو زوم کیا اگر اس کو ہم نے آگے پیچھے اور اوپر نیچر لے جانا ہے تو اس کو ایک بار سپیس پر کلک کریں گے جو آپ کے کیبورڈ میں دیا گیا نیچے سپیس پر کلک کریں گے پھر بٹن سے کلک کر کے اوپر نیچے اس کو لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا دوستو یہاں پر میں اس کو کٹنگ ٹول سے کٹ کر دوں گا سارا تو دوستو دیکھیں یہاں پر میں نے اپنی کٹنگ مکمل کر لی ہے یہاں پر ہم ایک ٹول پریس کرتے ہیں یہاں پر رائٹ کلک کریں گے یہاں یہی کلک کر کے پولیگون پر کلک کریں گے اور رائٹ کلک سے یہاں سیلیکٹ انورس کریں گے اوکی ہو گیا دوستو یہاں پر ہم سمپلی ڈلیٹ کریں گے یہ ہمارا جو کلر تھا کپڑوں کا کلر میچ ہو گیا اس میں اس کے بعد ہم کریں گے اس کو بیک گراؤنڈ جو ہمارا فوٹو ہے اس پر کلک کریں گے یہاں پر کلک کر کے ہم نے پھر ایک بار ڈلیٹ پریس کرنا ہے یہاں پر اوکے کر دیں گے ہنڈر پرسنٹ اوکی ہو گیا یہاں پر اس کو رائٹ کلک کر کے میجک ایریزر کلک کریں گے ادھر یہ دیکھیں ہمارا فوٹو پر بیک گراؤنڈ مکمل کٹ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم دوستو اس کی سیلیکشن کریں گے فیس کی سیلیکشن میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں دوستو میں نے یہاں پر فیس کی سیلیکشن کر لی ہے تو فیس کی سیلیکشن کرنے کے بعد ہم نے اوپر والے کلر پر کلک کرنا ہے یہاں پر ایک بار کلک کر دیا اور یہاں پر پھر ہم نے سیمبل ڈیلیٹ کر دیا یہ دیکھیں آپ کا فیس واضح ہو گیا یہاں پر دوستو اس کے بعد ہم یہ جو ہمارے ہینڈز ہیں ہم نے اس کی سیلیکشن کرنی ہے اس کی سیلیکشن میں آپ کو کر کے دکھا دوستو یہاں پر میں نے اپنے اس ٹول سے سیلیکشن کر لی ہے جو جو جگہ رہ گئی تھی وہاں پر ہم نے ڈیلیٹ کر دیا یہ دیکھیں ہمارا یہ ایمیج شو ہو گیا یہاں پر دوستو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پر نیچی والی فوٹو پر کلک کرنا ہے پھر کنٹرول ایل کنٹرول ایل سے اس کے لیبلز ہو جاتے ہیں آٹو کر دینا ہے اس کو ایک بار آپ نے ایک سیلیکشن آپ نے پہلے ختم کرنی ہے دوستو سیلیکشن ختم ہو گئی پھر آپ نے اس کو کلک کرنا ہے کنٹرول ایل دبانا ہے اور یہاں پر آٹو کر دینا ہے دوستو یہ دیکھیں فوٹو کی جو اریجنال حالت تھی وہ ہمارے پاس آ گئی ہے اس کے بعد دوستو ہم یہاں ایمیج میں جائیں گے ایڈیسمنٹ میں جائیں گے اور جہاں پر سیلیکٹیو کلر سیلیکٹیو کلر میں ہمارا جو ریڈ ہے اس کو ہم تھوڑا سا کم کر دیں گے دوستو اس کے بعد ہماری دوسری سیٹنگ ہو جاتی ہے جی کپڑوں کی مکمل سیٹنگ کونسی کرنی ہے پر اپنے کپڑوں کو سیلیکٹ کرنا ہے یہاں سے اور یہاں پر کلر کو پیسٹ کر دینا ہے دوستو یہ والا کلر ہمارے کپڑوں کے لیے بہت فٹ رہے گا اس کے بعد یہ کلر بھی آپ کو چیک کر آکے دکھاتا ہوں یہ کلر بھی اچھا ہے لیکن جو اس سے پہلے ہم نے لے گیا تھا وہ کلر بہت اچھا ہے یہ کو ہم تھوڑا سا کپیسٹی کم کر دیں گے تو یہ بھی اسی طرح لگے گا لیکن یہی کلر ہم کریں گے اپنے ڈریس پر ٹھیک ہو گیا دوستو یہاں تھوڑا سا رہ گیا تھا ادھر بھی ہم کر دیں گے اس کے بعد دوستو ہم اپنے کوئی سے بھی بیک کراؤن کو سیٹنگ کر گئے یہاں پر دیکھیں دوستو میں نے فیس کو زیادہ فوکس نہیں کیا کیونکہ فیس کو میں اگلی اپلیکیشن میں جا کے فوکس کرنے والا ہوں میری ویڈیو کو لگتار دیکھیں دوستو آپ کو بہت مزا آنے والا ہے جس اپلیکیشن کا نام ہے پیک آٹ پیک آٹ میں آپ کو اس کی مکمل سیٹم بتاؤں گا کہ اس میں فیس کو کیسے آپ نے لیول کرنا ہے اس کے بعد ہم اپنا بیک گرونڈ سا کر لیتے ہیں دوستو دیکھیں یہاں پر میں اپنا بیک گرونڈ لے آیا ہوں تو بیک گرونڈ یہاں پر میں نے اٹھا کر اپنی ایمیج پر رکھ دیا ایمیج پر رکھنے کے بعد اس کو میں نے بڑھا کرنا ہے اگر آپ کے پاس ہیچ ٹول ہے تو آپ اسے بھی کر سکتے ہیں یہاں پر کنٹرول ہیچ یہاں سے اس کو پکڑیں گے اور شیفٹ بھی ساتھ دبانا ہے شیفٹ بائک رکھیں گے تو یہ فوٹوز صحیح اپنے لیول میں آئے گا اس کو یہاں پر پک ٹول پر کریں گے اپلائی کریں گے اور پھر یہاں پر اپنی یہ جو ہے بیک گرونڈ اس کو پکڑ کے نیچے نیچے لے آئیں گے تو یہ ہمارا بیک گرونڈ آگا ہے کنٹرول ایچے دبائیں گے یہ دیکھیں ہمارا بیک گرونڈ پیچھے پیچھے سیٹ ہو گیا تو اس بیک گرونڈ کو اگر آپ نے تھوڑا سا بلر کرنا ہے تو آپ نے جانا ہے فلٹر میں بلر میں جانا ہے اور یہاں پر آپ نے گشن بلر پر کلک کرنا ہے یہاں پر اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دینا ہے آپ نے یہاں پر آپ جتنا بھی بلر کریں آپ کی مرضی ہے دوستو میں اس کو اس کے لیول میں یہاں پر رکھوں گا بہت خوبصورت ہے دوستو اس کے بعد میں جو کرنے والا ہوں کلر وہ ہے اس بوٹل کا کلر تھوڑا سا میں فائن کر دیتا ہوں ڈونگل ٹول سے یہاں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں سائز کو یہاں آپ نے فوٹو کو پریس کرنا ہے اور اس کو کلک کرتے جانا ہے دوستو اس سے آپ کی جو بوٹل ہے اس کا کلر تھوڑا سا ریفائن ہو جائے گا جب آپ ایک سارٹ میں لے کے جائیں گے تو اس میں اور زیادہ خوبصورت کلر آ جائے گا اس کا اس کے بعد ہمارے پاس جو یہ گلاس ہے اس کا کلر بھی ہم تھوڑا سا فائن کر دیتے ہیں یہ ساتھ آپ نے آلٹ تبانا ہے آلٹ کی دباک رکھنی ہے تو یہ اس کا کلر خوبصورت ہو جائے گا دوستو یہ دیکھیں یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے بلکل نیو گلاس ہے دوستو ٹھیک ہو گیا اگر کوئی آپ مسٹیک ہو جاتے ہیں تو کنٹرول زیڈ سے آپ اس کو پیچھے لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا دوستو اس کے بعد میں جاؤں گا اپنی پکس آٹ ایپ کی طرف تو یہاں پر میں اس کو سیو ایز کر دیتا ہوں دیکس ٹاپ پہ رکھوں گا اس کا نام ون ون ٹو ٹو کوئی بھی رکھ دیتا ہوں جے پی جی میں یہاں پر جے پی جی فرمائٹ سیو کر دیا میں نے اور اس کو کوالٹی اوکے کر دیا تو دوستو چلتے ہیں اپنی پکس آٹ ایپ کی طرف تو دوستو دوستو یہاں پر میں لے آیا ہوں اپنے فوٹو کو پکس آٹ ایپ میں تو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے بیوٹی فائی کرنا ہے بیوٹی فائی کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر آٹو پر کلک کرنا ہے آٹو کلک کرنے سے آپ کے جو کلر ہیں وہ بہت خوبصورت ہو جائیں گے یہاں پر دیکھیں اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے سکن ٹون پر چھوڑا سا کم کر دینا ہے اوکے دوستو یہ ہماری تھوڑی سی سی سیٹنگ ہے اس کی پکس آٹ کی یہاں پر اوکے کریں گے اور یہاں پر ہم اس کو سیو کر دیں گے دوستو دیکھیں یہاں پر میں نے سیو کر دیا اور سیو کرنے پاس اس کو میں اپنے موبیل میں ایک اور اپلیکیشن ہے میری اس میں لے کے جاؤں گا جس کا نام ہے بیوٹی پلس دوستو بیوٹی پلس میں جاؤں گا میں یہاں پر یہاں پر اس کو آٹو کریں گے آٹو کرنے کے بعد اس کا خوبصورت کلر آ جائے گا اس کو اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد ہم یہاں پر لیسٹک پر کلک کریں گے اور اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیں گے فوٹو کو یہ دیکھیں یہ ہمارے لیسٹ کا کلر بھی بہت خوبصورت میچ ہو کے آگیا یہاں پر پھر ہم ٹون پر کلک کریں گے اور بھی اچھی ویڈیوز اپلوڈ کرنے والا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ